جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مصامل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے سیشن شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا یہ میسیج دیکھیں یہ تو سوال یہ ہے کہ ڈاٹ ساب اگر آپ دو ہزار دس میں اپنا ڈیری فارم بناتے بے شک زیرو سے سٹارٹ کرتے تو آج ایس بی ڈیری سے بڑا آپ کا ہونا تھا دوسر سوال یہ ڈاٹ ساب آپ نے اپنا فارم کیوں نہیں بنایا جی میسیج آپ میں دیکھ لیا لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ڈاٹ ساب آپ اپنا فارم کیوں نہیں کھولتے اور اگر آپ نے دو ہزار دس میں اپنا فارم بنایا ہوتا تو آج آپ پرنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک بندہ جو سارا دن بیٹھ کے یوٹیوب پہ ڈیری فارمنگ کے حوالے سے بے حد انفرمیشن پلس مائنس میں جو بھی دیتا رہتا ہے وہ اپنا ڈیری فارم کیوں نہیں کھولتا مطلب سوال تو کئی سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اسپیشلی وہ لوگ جو بسنس کمیونٹسی جن کا تعلق ہے وہ یہ بات ضرور سوچتے ہیں کہ ایک بندہ جو خود کام نہیں کر رہا وہ ہمیں کام کرنے کی تلقین کیوں کر رہا ہے آخر جس کے پیچھے وجہ گیا تو میں آپ کو تھوڑا سی اس بات کا جواب دینے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے جاتا ہوں اور پھر پتاتا ہوں کہ ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار نہیں کرنا چاہتے اور ہاں اگر ہم انویسمنٹس بھی لیں لوگوں کی طرف سے تو اس میں بھی آگے پلس مائنس کیا ہوگا اور آگے فیوچر بھی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو بتا دو دو ہزار دس میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا ڈیری فارم بناتے تو دو ہزار دس میں ضرور آپ ٹارگٹ سے ہر بندے کے ٹارگٹ ہوتے ہیں جی ڈگری کرنے کے بعد جب آپ باہر نکلتے ہو وہ ہر بندے کے ٹارگٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں آپ میں سے کئی سارے لوگوں کو بتا دوں جو نہیں جانتے میں جب ڈی وی ایم میں اپنی کلاس کے ٹاپرز میں سے تھا میری سی جی پی اے جو تھی وہ 3.74 تھی وہ لوگ جو سی جی پی اے سسٹم کو جانتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ 3.74 اور جو ہے بڑی تگری سی جی پی اے گنی جاتی ہے تو میرے ساتھ کے جتنے بھی لوگ تھے جو میرے ایک سٹوڈنٹ اس ساتھ کلاس سیلوس تھے وہ سب نے ایمفل کیا ایمفل کرنے کے بعد کوئی پی ای ڈی کرنے امریکہ نکل گیا کوئی آگے چلا گیا کوئی پیش چلا گیا لیکن میں اس وقت ایمفل میں نے نہیں کیا میں نے ڈی وی ایم کرنے کے فوری بعد ایک فارم پہ نوکری کی بائیس ہزار پہ اب آپ کو پہلے نوبر پر یہ بتا دوں کہ اس وقت مجھے یہ لگتا تھا کہ میرے جو گھر والے ہیں انہوں نے مجھے ڈی وی ایم تو کروا دیا ہے لیکن اگر میں ایمفل کرنے چاہتا ہوں تو میں ان پر برڈن بنوں گا بہت زیادہ کیونکہ ہماری جو فیملی تھی ہماری جو والدہ ہیں انہوں نے بڑی میند کی اور ہم بچوں کو پڑھایا ہمارے والدہ صاحب کی دیت بڑی چھوٹی ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب ان کی دیت ہو گئی تھی تو ہم سارے بہن بھائیوں کو والدہ نے بڑی میند کر کے جو ہے اس مقام پہ پہنچایا اور ہم چاہتے تھے کہ جلدی جو ہے ارننگ فیس میں آ جائیں تاکہ جو ہے اپنی والدہ کو جو ہے سپورٹ کر سکیں تو پہلے نمبر پہ تو یہ یاد رکھیں کہ کاروبار ہوتا ہے جی انویسمنٹ کے ساتھ اور تجربے کے ساتھ اکیلی انویسمنٹ سے بھی کاروبار نہیں ہوتا اکیلے تجربے سے بھی کاروبار نہیں ہوتا تو دو ہزار دس میں نہ تو میرے پاس تجربہ تھا نہ ہی میرے پاس انویسمنٹ تھی اور اس وقت ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ کمائی کر کے تھوڑا سا گھر والوں کو سپورٹ کیا جائے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اردگرد دیکھتے ہوں گے جو پیسہ کماتے ہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ جس کو کہتے ہیں نا لور میڈل کلاس اس طبقے سے ہمارا فسیکلی لور میڈل کلاس سے ہمارا تعلق ہے جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تجربہ بھی آتا گیا کچھ انویسمنٹ بھی کٹھی ہوئی لیکن وہ جو انویسمنٹ ہی کٹھی ہوئی وہ میرے اوپر ہی لگتی گئی جیسے سب سے پہلا تارگٹ تھا ہمارا بھائیوں کا کہ ہم نے ایک اپنے لیے گھر بنانا ہے تو ہم چار بھائی ملے ہم نے اللہ کا شکر ہے ایک اپنا گھر جو ہے بنا لیا ٹھیک ہے جی چارے کو مر لے گھر ہمارا اس وقت موجود ہے فیصلہ بات میں ٹھیک ہے جی تو جو دوسرا تارگٹ اپنے لیے سیٹ کیا وہ کیا تھا دوسرا تارگٹ یہ تھا کہ جناب علی اپنی شادی کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو اپنی شادی پہ آنے والا جو خرچہ تھا وہ توٹل اس کو برداشت کیا اپنے طور پہ کوشش کی شادی ساری کے ساری خود کی شادی کرنے کے بعد جو تیسرا جو امجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ آگے جو آپ کے بچے ہیں ان بچوں کے لیے آپ اچھا سکول کا سسٹم ان کی اچھی ایڈوکیشن تو قصہ مختصر اس سٹرگل کے اندر چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئے اچھا اگلی بار بتاتا ہوں دو ہزار انیس تک ہم نے اپنے آپ کو زیادہ پھیلایا نہیں تھا میرا خیال ہے چینل شروع کی ہے مجھے دو ہزار پیس میں شروع کی ہے اور دو ہزار تیس سے مئی میں تین سال مکمل ہو جائیں گے تو دو ہزار انیس تک صرف اور صرف میرے پاس ایک ایس بی فارم کا سیٹ اپ تھا اور اس آدمی جنورسٹری میں ہم لیکچر دیا کرتے تھے اور اپنی ایمفل میں نے سٹارٹ کی دو ہزار سترہ میں جب سرکار یہ سسٹم کا حصہ بن گئے تب پتہ لگا کہ ایمفل ضروری ہے تو ایمفل کیا اور بعد میں تین سال کے اندر ایمفل ہوتا جی جو سرکاری بندے ہیں پار ٹائم جو ان کو کرنا پڑتا ہے تو تین سال میں میرا ایمفل کمپلیٹ ہوا اس وقت پچھلے سال دو ہزار بائیس میں میں اور جو میرے ساتھ کلیگ ہیں ڈاکٹر وقاہ صاحب ہم بیٹھے یہ بات کر رہے تھے کہ کاش کہیں ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم اپنا ڈیری فارم کرتے ہم جو اتنے فارمز پر جا کے اتنی محنت کرتے ہیں اگر اپنا سیٹ اپ ہوتا اپنی محنت کرتے ہیں تو بڑے فارے نیارے ہوتے تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دل نہیں کرتا دل تو بڑا کرتا لیکن بھائی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ ہونے وہ بھی ضروری ہیں میں آج ارادہ کرنوں کہ جی میں نے باہر سے سو گائیاں ایمپورٹ کرنی ہیں بھائی سو گائے ایمپورٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ پندرہ کروڑ کی منیموم کی انویسمنٹ ہے تو پندرہ کروڑ تو ہمارے پاس نہیں ہے میں تو بلکہ ابھی پیسے جمع کر رہا ہوں گاڑی چینج کرنی ہے آپ کو پتا ہوگا پیچھے گاڑی کو آگلہ گی سی تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ گاڑی چینج کی جائے تو انشاءاللہ اللہ کے عزاز سے امید ہے میں اور ڈاکٹر وقعہ صاحب جو میرے بڑے ایک کلوز ہے جو میرے ساتھ ہیں میرے سٹیونٹ ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم فیوچر میں انشاءاللہ کوئی سیٹ اپ بنائیں گے ایسا جہاں پہ دیکھیں سیٹ اپ بنانے کے لیے آپ کو ایک تو زمین چاہیے وہ ڈاوٹر وقعہ صاحب جو ہیں ان کے پاس زمین موجود ہے دوسرا آپ کو انویسمنٹ چاہیے آپ کوشش کر رہے ہیں ہم ملجل کے تھوڑی بہت انویسمنٹ اس میں ہو سکتا سال لگ جائے دو سال لگ جائے میں بھی تین سال لگ جائیں جب آپ پیسے جمع کرتے ہو یہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ تین سال پہلے میں نے ویگنار کے پیسے جمع کرنے شروع کیے تو ویگنار جو تھی وہ جناب میں تیرا لاکھ جمع کر رہا تھا جب تیرا لاکھ جمع ہوا تو ویگنار سولہ لاکھ ہی ہوگی جب سولہ لاکھ جمع ہوا تو ویگنار بیس لاکھ ہی ہوگی جب بیس لاکھ جمع ہوا تو ویگنار چھبیس لاکھ ہی ہوگی مہنگی ہوتی جاری ہے جب آپ ٹارگٹ پر پہنچتے ہو اتنے پیسے اکٹھے کرتے ہو چیزیں جو ہے تب تک مہنگی ہو چکی ہوتی ہیں اس وقت دیری فارمنگ کے اندر بھی ایسا ہی ہے جب بھی آپ کوئی ٹارگٹ سیٹ کرتے ہو فیزیبیلیٹی میں اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ پانچ کروڑ پر چاہیے تو جب تک آپ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے پر پہنچتے ہو تو ایک آدھا کروڑ تو اس میں ایسے ڈال جاتا ہے اس وقت پاکستان کی سیچویشن یہ ہے تو انشاء اللہ ہم فورا کمیٹڈ ہیں جب بھی ہمارے پاس پیسے ہوئے جب بھی ہمارے پاس لوازمہ ٹکٹھے ہوئے دیری میں ہم پیچھے نہیں اٹھتے ہم ضرور فارمنگ سیٹ اپ میں آئیں گے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ انویسمنٹ کال کریں آپ لوگوں کو بولیں کہ جی آپ انویسمنٹ ہمارے ساتھ کریں ہم آپ کے ساتھ مشترکہ دیری فارمنگ کریں تو اس سیسلے میں میں کہتا ہوں کہ انویسمنٹ کال کی جائے تو مجھے بڑی امید ہے کہ ہم بڑا اچھا خاصا پیسہ ہی کٹھا کر لیں گے لیکن جی میں رات کو سکون سے سونا چاہتا ہوں میں اکثر لوگ سے کہتا ہوں کہ میں میں کبھی بھی انشاءاللہ اپنی زندگی میں انویسمنٹ کال نہیں کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں رات کو سونے لگوں تو کسی کا ایک روپیہ نہ دینا ہو کسی کا برڈن میرے سر پر نہ ہو دیکھیں جو یہ لائف سٹاک کا کام ہے نا جی یہ زندہ چیز کا کام ہے یہاں پہ پلس مائنس آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اللہ کے طرف سے بہت میرمانی بھی ہو جاتی ہے کبھی ہے کبھی اللہ کے طرف سے امتحان بھی آ جاتا ہے اور جو لوگ بھی آپ کے ساتھ انویسمنٹ کرتے ہیں میرا معنی یہ ہے ان دوستوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ انویسمنٹ کرنی چاہیے جن کو آپ پرسنلی جانتے ہیں وہ لوگ جو مجھے پرسنلی نہیں جانتے ان کو میرے ساتھ انویسمنٹ نہیں کرنی چاہیے میرا ماننا ہے آپ مجھے فیس بک پہ دیکھتے ہو آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہو یہ دیکھنا کافی نہیں ہے میرے معاملات کیسے ہیں ڈاکٹر مزمیل صاحب کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں آپ نہیں جانتے اس لیے میرا خیال ہے کسی بندے کو یہ سٹیپ نہیں لینا چاہیے اگر میں کسی بندے کو بہت سنتا ہوں یوٹیوب پہ تو میں تو کبھی بھی اس کے ساتھ انویسمنٹ پہ نہیں بسٹ کا بانڈ ہے وہ آپ کے اندر ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات ہی ہے میں یہ اس چیز کا بلیور ہوں کہ تھوڑا کھالو سکون سے کھالو زندگی کو ہمیں دکت میں نہیں ڈالنا چاہیے آپ زیادہ کمالیں آپ تھوڑا کمالیں کھانے وہی دو چار اوٹیے ہی ہیں اس کے بعد جب آپ کی مدت آپ کی زندگی کی مکمل ہو گئی آپ نے ایک دن قبر میں جا پڑنا ہے اس لیے اس زندگی میں جتنی بھی اللہ نے دی ہے اس میں میرا ماننا یہ ہے کہ اپنے آپ کو کانفیٹے پر رکھنا چاہیے اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہونا چاہیے ٹارگٹ ہمیں رکھنے چاہیے لیکن اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے شارٹ کٹس نہیں لینے چاہیے خود محنت کرنے چاہیے آج اللہ کی ذات نے اس قابل بنایا ہے کہ میں گاڑی لینے کا سوچتا ہوں انشاءاللہ کل امید ہے کہ اللہ کی ذات مزید انایت کرے گی تو ہم کو دیری فارمنگ کا سیٹ اپ بھی کر لیں گے تو جواب یہ ہے کہ تب اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تب پاس پیسے بھی نہیں تھا تجربہ بھی نہیں تھا ابھی تجربہ ہے لیکن اس طرح سے انویسمنٹ نہیں ہے جب انشاءاللہ انویسمنٹ بھی کٹی ہو جائے گی تو انشاءاللہ ضرور فارمنگ سیٹ اپ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن اگر انویسمنٹ کی بات کی جائے تو میں کسی سے بھی انویسمنٹ نہ تو مانگوں گا اور نہ ہی اگر مجھے کئی لوگ کہتے بھی ہیں میں یہ بھی بتا دوں آپ کو مجھے کئی لوگوں نے کہا ہے کہ ہم انویسمنٹ کرتے ہیں آپ چلائیں لیکن میں ان سے معذرت کر لیتا ہوں امید ہے یہ سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ دیری فارمنگ میں لوٹو لیٹہیا ہے اور ہم پسا دیتے ہیں لوگوں کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو لوگ صحیح طریقے سے دیری فارمنگ کرتے ہیں وہ پیسہ بناتے ہیں بلکہ وہ لوگ جو میرے پاس ہاتے ہیں نائنٹی پسینٹ کے مو اتر جاتے ہیں میرے سے ملاقات کرنے کے بعد کیونکہ میں ان کو جو چیزیں دیری فارمنگ کے حوالے سے بتاتا ہوں وہ کافی مشکل اور کتھن رسے ہوتے ہیں لوگوں نے اس کا سوچا ہی نہیں ہوتا تو جو تو اس کتھن مشکل رس پہ چل پڑتا ہے اس کو ایڈاؤٹ کر لیتا ہے تو پھر الحمدللہ واری نہیں آ رہے ہیں لیکن اگر آپ نے سکوند زندگی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے کہ آپ کہیں گا رہ بیٹھے دودھ مجھ سے کوئی لے جائے پیسے مجھے ریٹ ملے کوئی نہ تو پھر آپ کو پروفٹ نہیں ملے گا پھر آپ کو جیب سی پیسے ڈالنے پڑیں گے امید ہے یہ سیشن جو ہے اس میں آپ کو اس میں سوال کا جواب مل گیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں جواب میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز بات جماعت ادا کریں السلام علیکم